فوجی عدالتوں کے قیام کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے؟ دیکھیں فوجی عدالتیں یہ غیر آئینی ہیں نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتیں آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جب ای پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا جس میں ساری قوم بیق زبان کہہ رہی تھی کہ ان کو کیفرک کردار تک پہنچاؤ اور بہت سارے لوگ ان کو ایسیٹ پھانسی دو اور ان کو چورہوں پر لٹکا دو وغیرہ وغیرہ بالکل جیسے بات ہمارے ستاروں کے ایسے ہی لیکن پھر بھی آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی اکیس میں آئینی ترمیم آپ کو یاد ہوگی آپ نے اکیس میں آئینی ترمیم کی تھی اور پھر جب وہ جو سنسیٹ کلاوز تھی وہ ختم ہوگی جب میاد جو ہے تو پھر آپ کو تیس میں ترمیم آئینی کرنی پڑی دوہزار انیس تک اس کو توسیع دی گئی فوجی عدالتوں کو سو آئینی ترمیم کے بینا آپ سیویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں بڑی سیاسی غلطیاں کیا تھی پہلا اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے جو ہے ایک سو تیس بندوں کو وہاں سے نکالا قومی اسیمبلی سے ٹھیک ہے بھائی تمہاری حکومت چلی گی تمہارے جو ایلائیس سے انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا چاہے باجوے نے چھوڑوایا چاہے امریکند نے چھوڑوایا جس نے بھی چھوڑوایا دی فیکٹ ایس کہ وہ تمہیں چھوڑ گئے نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی اس کے بعد تم گریس کے ساتھ بیٹھو یار شہباز شریف ایک سو بیس یعنی چوبیس کلومیٹر کی اس کی بادشاہت تھی یعنی اس کی وزارت عظمہ چوبیس کلومیٹر تک تھا اسلام آباد کی او بھائی ادھر سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ تمہارے پاس ہے اوپر تمہارا خیبر پختون خواہ صوبہ تمہارے پاس ہے آزاد کشمیر ادھر لگتا ہے وہ بھی تمہارے پاس ہے جو اسلام آباد کو لگتا ہے تو یہ تو تم نے اس کو تو سکویز کر دیا اگر تم چاہتے تو رانہ سناولہ پنجاب میں قدم نہیں رکھ سکتا اور ادھر بھی تم تو جدر چاہو اس کو مقید کر کے رکھ سکتے ہو تم نے جو ہے ان دونوں اسیمبلیوں کو توڑا اور ظاہر ہے آزاد کشمیر تو ہمیشہ ادھر جاتی ہے جہاں مرکز ہوتا ہے وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے لیکن باہر کا یہ غلطی ہوئی پھر تم نے غلطیاں کی کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھئی ٹھیک ہے تمہیں باجبہ پہلے لے کر آیا تم خود مان رہے ہو باجبہ تمہیں چلا رہا تھا باجبہ نے کہا کہ پہلے سختی کرو انہوں نے اندر کروایا آباد میں وہ خود جو ہے نرم پڑ گیا تم بار بار یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہو آجا پھر صرف وہاں تک نہیں تفاہ کیا محترم نے پھر جنرل آسن منیر کے پوپر شروع ہو گیا او بھائی تم جو کہہ رہے ہو خوف کا بھٹ توڑ دو تو فلانہ توڑ دو کس ملک کی بات کر رہے ہو خوف کا بھٹ ٹوڑ گئے تمہارا پارٹی ٹوڑ گئی ہے خیاسی جماعتوں میں مائنس ون فارمولا کیا جمہوری عمل ہے نہ یہ جمہوری عمل ہے نہ یہ قابل عمل ہے لیکن بدقسمتی ہے ہمارا بدقسمتی ہے اور بہت نقصان ہوا ہے اس کا ملک کو بہت نقصان ہوا ہے ہمارے نظام میں آرمی چیف کی تائناتی آخر اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن جاتی ہے ہمارے سیاستدان کمزور ہیں ہمارے سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں نوے دن کے بعد نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا ہے زیرو آئینی حیثیت اس وقت وہ غاصب ہیں دیکھیں بدقسمتی ہے اگر مارشل لوہ ہو تو سمجھ آتی ہے مارشل لوہ ہے کوئی قانون نہیں ہے آئین کی عملداری نہیں ہے مارشل لوہ ایڈمسٹریٹر بیٹھا ہے جب تک بیٹھا ہے بیٹھا رہے نظریہ ضرورت عدالتوں نے بھی منافذ کیا ہوا ہے سب کچھ ہے لیکن یہاں تو عدالتوں کا احکامات بھی نہیں مان رہی ہیں یہ اور انہوں نے جو جنوری میں تھا جنوری کا اپریل میں ختم ہو جاتے ہیں جنوری سے اپریل تک ایک قدم نگران حکومتوں نے اپنے مقصدیت کا ایک قدم بھی نہیں انہوں نے لیا کہ یہ الیکشن بروقت اور شفاف کرنے کی طرف اقدامات کریں ایک قدم بھی انہوں نے جو ہے الیکشن کے بارے میں نہیں لیا عدالتوں کی تضحیق کیے عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پر رکھا ہے سپریم کورٹ تک کے جو ہے حکم ماننے سے انکار کیے اگست میں جب یہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے گی انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بلاول چیئرمن بلاول نے اور پیپلز پارٹی نے بلکل کہا ہے ان کا یہ موقف تھا کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہونا چاہیے یہ پنجاب کو ورنہ ہیجیمنی مل جاتی ہے اب انہوں نے یہ بلکل کہا ہے کہ ہم بلکل بروقت اکتوبر میں الیکشنز جو ہے ہر قیمت پہ ہونے چاہیے ہیں ہم اس سے متجاوز نہیں تسلیم کریں گے پیپلز پارٹی کا یہ بڑا کلیئر ہے اور ویسے تو پی ڈی ایم کا تو کوئی لیت نہیں ہے یہ کروانا ہی لیکن جو انہوں نے اب کیا ہے کہ یہ تیسٹ پھر کہ اس کو توڑ موڑ کے پی ٹی آئی کو جو ہے دفن کر دیں جس طرح اس نے کہا دی گیم از اوور جو ما شاء اللہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے اللہ کرے یہ دماغ میں ان کے یہی رہے کہ دی گیم از اوور اور یہ الیکشنز کروا دیں جیسا بھی ہو ہے الیکشنز کروا دیں یہ تسلسل رہنا چاہیے جمہوریت میں اور جس طرح نوے دن جو ہے زیاء الحق کے وہ گیارہ سال چلے تھے اگرچہ وہ تو مارشل لوہ تھا مگر یہ بغیر مارشل لوہ کے چلا رہے ہیں نوے دن کو آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن گھر تھی تو زیاء الحقی کی لگی ہوئی ہے نا پی ڈی ایم کو یہ شباز اور نواز سے تو آپ کیا اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں مگر ابھی تو ان کو یقین ہے کہ ہم نے ختم کر دیا ہے اور وہ جیسے ماریم نے کہا اب یہ ٹکٹ تو لیں پی ٹی ای کا ان کا وہی اشر عوام کرے گی جو انہوں نے نو مئی کو پاکستان کا گیا ہے مطلب ان کو لوگ جوتی ہیں چلیں اللہ کرے اسی تاثر کے ذات یہ الیکشن کروا دیں پھر عوام کو جج کرنے دیں اگر عوام سمجھتی ہے کہ واقعی پی ٹی ای غلط ہے تو بھی فائن عوام کی رائے کو ہر ایک کو تسلیم کرے گا اگر وہ پھر الٹا ہم وہ خوستے کا اظہار کر کے عوام جو ہے زور سے ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کے پیسے کھا کر ان کے کھانے کھا کر اور ووٹ اس کو دیتی ہے پارٹی کے یا اس کے نومنیز کو دیتی ہے تو پھر بھی عوام کا ایک استحق کہا کے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا آپ کو سارے تسلیم خم کرنا چاہیے سردار لطیف خوصہ سے ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی سر اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں شادی پسند سے کی یا گھاروانوں کی مرضی سے پسند سے کی ہے جی بچپن میں کس کے زیادہ قریب تھے والد صاحب سے یا والدہ والدہ میری میں جب چار سال کا تھا تو چار سال تک تو میں والدہ صاحب کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ بستی میں رہا بستی جان اس کے بعد ماں نے کہا کہ یہ اب توں جا اپنے پیو کو اپنے باپ کے پاس بہنیں میری پہلے ہی باپ کے ساتھ تھیں لاہور میں والد صاحب ہوا کر تو مجھے انہوں نے بھیج دیا اور اس کے بعد تو میں والد صاحب ہی کے پاس رہا اس سے زیادہ تر چھٹیوں میں ہی صرف جاتے تھے والدہ محترمہ کے پاس جیسا میں نے پہلے عرض کیا ادر وائز والد صاحب کے ساتھ زیادہ میرا تعلق رہا ہے گھر میں آپ کا رویہ کیسا ہے؟ میرا دوستانہ تعلق رہا ہے میرا گھر میں بھی میں کبھی اونچا نہیں بولتا ہوں اور بڑی حلیم طبیعت ہے اور اللہ کا شکر ہے بیگم صاحب کو آپ سے کیا شکایات ہوتی ہیں؟ بیگم صاحب کو شکایات صرف یہ ہوتی ہے کہ پیسے پیسہ پیسہ ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے پیسہ دو اب آپ کو دیکھ گھر کے اندازے سے ہی ہوگا کہ کتنا بیگم صاحب صرف کرتی ہیں مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ مشورہ میں سب ہی سے لیتا ہوں اپنے بچوں سے بھی لیتا ہوں اور بیگم سے بھی لیتا ہوں مطلب ہے اور سوسی ایٹ سے دوستوں سے مجھے کرتا میں اپنی مرضی ہوں بچوں میں سے آپ کے قریب زیادہ کون ہے؟ بیٹیاں قریب ہوتی ہیں ینگسٹ نیچرلی زیادہ ہوتی ہیں